ہلو دوستو میرے نام اصرافت آپ دیکھ رہے ہیں یونوگل فی ٹوپ چینل دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم سکھنے والے ہیں الراجی بینک میں بینک اکاؤنٹ اور پین کرنا جو کی بہت ایزی ہے بہت آسان ہے اور میں بہت آسان طریقے سے آپ لوگ کو بتانے والا ہوں تو اس ویڈیو میں ہم نے دوستو کمپلیٹ پروسیس بتایا ہے کہ کس طرح الراجی بینک میں بینک اکاؤنٹ اور پین کیا جاتا ہے اگر آپ اس ویڈیو کو لاش تک دیکھتے ہیں تو آپ بہت ایزی بہت آسان طریقے سے آپ اپنا الراجی بینک میں بینک اکاؤنٹ اور پین کر سکتے ہیں تو چلے چلتے ہیں دوستو ہم سیکھتے ہیں اس سے پہلے ایک چھوٹا سا ریکویسٹ ہے آپ سے آپ نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل لائک سسکراب نہیں کیا تو پھلیز اس سے لائک سسکراب ضرور کر لیں کیونکہ اسی طرح کا انفرمیٹیو ویڈیو آپ لوگوں کے لئے ہمیں سا لاتے ہیں ریت داؤن سکتے ہیں گوگل تو ہم سیمپلی گوگل براؤزر省 کر لیں گے اس کے بعد سمپلی یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں گوگل براؤزر سرچ بار تو سمپلی آپ اس پر کلک کر لیں گے اور سمپلی آپ نے گوگل براوجر سرچ بار میں اول راجی بینک اکاؤنٹ اوپنن لکھ کر کے سرچ کر لیں گے جیسے میں لکھ رہا ہوں جیسے یہاں آپ دیکھ سکتے دوستو اول راجی بینک اکاؤنٹ اوپننگ onl Price Online to simply یہ لکھ کر کے گوگل براوزر میں آپ سرچ کر لیں گے سرچ کرتے ہی کچھ اس طرح کا انٹرفیس آپ کو دکھنے کو مل جائے گا تو یہاں پہ آپ کو بہت سارے website دکھنے کو مل جائے گا ٹھیک ہے دوستو تو سب سے پہلے نمبر پہ یہاں آپ دیکھ سکتے دوستو apply now for current account at all alrazi bank تو یہ alrazi bank کا official website ہے دوستو اس کا link میں description میں دے دیا ہوں آپ چاہے تو وہاں سے بھی جا کے direct check کر سکتے ہیں اور آپ اپنے account open کر سکتے ہیں تو چلے چلتے ہیں اسے ہم open کر لیتے ہیں open کرتے ہی کچھ اس طرح کا انٹرفیس آپ کو دکھنے کو ملے گا تو نیچے ایک option دیکھ رہے ہیں دوستو skip to web account opening تو سمپلی آپ اس پہ کلک کر لیں گے اس پہ کلک کرتے ہی کچھ اس طرح کا انٹرفیس آپ کو دکھنے کو مل جائے گا تو تھوڑا سا scroll up کریں گے دوستو تاکہ سارے detail نیچے ہیں آپ لوگ clear دیکھ سکیں تو جیسے سب سے پہلے نمبر پہ یہاں آپ دیکھ سکتے دوستو I agree to the term and condition اور یہاں box تو سمپلی آپ اس box پہ check mark کر لیں گے اس کے بعد نیچے ایک option دیکھ رہے ہیں دوستو nationality اور نیچے لکھ کر کے آرہا please select nationality اور یہاں تیر کے icon تو سمپلی آپ اس تیر کے icon پہ کلک کر لیں گے یہاں سے سمپلی آپ اپنا nationality select کر لیں گے جس بھی ملک سے آپ اپنا ملک select کر لیں گے nationality select کرنے کے بعد دوستو نیچے ایک option دیکھ رہے id tab اور نیچے لکھ کر کے آرہا ایک آما تو اس کو ایسی ہی رہنے دینا ہے اس کے بعد نیچے ایک option دیکھ رہے ہیں national id ایک آما نمبر اور یہاں box تو سمپلی اس box پہ کلک کر لیں گے اور یہاں پہ آپ اپنا ایک آما نمبر لکھ لیں گے ایک آما نمبر لکھنے کے بعد دوستو نیچے ایک option دیکھ رہے ہیں mobile number اور یہاں box تو سمپلی اس box پہ کلک کر لیں گے اور یہاں پہ آپ اپنا mobile number لکھ لیں گے mobile number وہی لکھیں گے دوستو جو mobile number آپ کے اپسر پہ link ہے mobile number لکھنے کے بعد دوستو ایک step نیچے ہے میں تھوڑا scroll up کر دوں تاکہ سارے ڈیٹیل آپ لوگ کلیر دیکھ سکیں تو جیسے یہاں آپ دیکھ سکتے دوستو ٹائٹل اور یہاں لکھر کیا رہا ہے پلیس سیلیکٹ ٹائٹل اور یہاں تیر کے ایکن تو سمپلی آپ اس تیر کے ایکن پر کلک کر لیں گے اور آپ میل ہے تو سمپلی یہاں آپ دیکھ سکتے ایم آر تو اس پر کلک کر لیں گے یا آپ فی میل ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ایم آر ایس تو آپ اس پر کلک کر لیں گے title select کرنے کے بعد دوستو نیچے ایک option دیکھ رہے ہیں email اور یہاں box تو simply اس box پہ click کر لیں گے اور یہاں پہ آپ اپنا ایک email id لکھ لیں گے email id لکھنے کے بعد دوستو نیچے ایک option دیکھ رہے ہیں expected maximum amount of transaction month تو یہ کہہ رہا ہے دوستو ایک مہینہ میں آپ کتنے پیسہ transfer کر سکتے ہیں تو وہ select کر لیں گے تو یہاں پہ ایک option دیکھ رہے ہیں expected maximum amount of transaction اور یہاں تیر کے icon تو simply آپ اس تیر کے icon پہ click کر لیں گے اور یہاں سے آپ اپنا transaction balance select کر لیں گے تو جیسے پہلے نمبر پر یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں 500 سے 3000 ہے کہ آپ مہینے میں کتنے پیسہ transfer کر سکتے ہیں تو وہ select کر لیں گے تو اس کے بعد نیچے ایک option دیکھ رہے دوستو monthly income اور یہاں لکھ کر کیا رہا please select monthly income اور یہاں تیر کے icon تو سمپلی آپ اس تیر کے icon پر click کر لیں گے اور یہاں سے آپ اپنا salary select کر لیں گے کہ آپ کا salary کتنا ہے ٹھیک ہے دوستو جتنا بھی آپ کا salary ہے وہ select کر لیں گے please box پر click کر لیں گے اور یہاں پہ آپ اپنا passport number لکھ لیں گے passport number لکھنے کے بعد دوستو نیچے ایک option دیکھ رہے ہیں employment status اور یہاں لکھ کر کیا رہا please select employment status اور یہاں تیر کے icon تو سمپلی آپ اس تیر کے icon پر click کر لیں گے اور یہاں پہ ایک option دیکھ رہے ہیں دوستو employee تو سمپلی آپ employee پر click کر لیں گے employee status select کرنے کے بعد دوستو نیچے ایک option دیکھ رہے ہیں job category اور یہاں لکھ کر کیا رہا پلی select job category اور یہاں تیر کے icon تو سمپلی آپ اس تیر کے icon پہ کلک کر لیں گے اور یہاں پہ ایک option دیکھ رہے ہیں دوستو private sector employee تو سمپلی آپ اس پہ کلک کر لیں گے job category سنگی sz lecturer نیچے ایک اپن趣 دیکھ رہے ہیں employer name اور یہاں box تو سمپلی اس box پہ کلک کر لیں گے اور یہاں پہ آپ اپنے company کا نام لکھ لیں گے جس بھی company میں آپ کام کرتے ہیں company کا نام وہ ایسی ہی لکھیں گے دوستو جیسے آپ کے اکامہ پر لکھے ہوا ہے اگر آپ کپیل کے پاس ہے دوستو تو آپ اپنا کپیل کا یہاں پر نام لکھ لیں گے امپولائر نیم لکھنے کے بعد دوستو نیچے ایک اپسن دیکھ رہے ہیں job title اور یہاں لکھ کر کہہ رہا ہے please select job title اور یہاں تیر کے ایکن تو سمپلی اس تیر کے ایکن پر کلک کر لیں گے اور یہاں سے آپ اپنا professional select کر لیں گے جو بھی آپ کا مہنہ ہے جو بھی آپ کا professional ہے ٹھیک ہے دوستو اگر آپ کا مہنہ professional نہیں آ رہا ہے دوستو تو آپ سمپلی ملتا جلتا کوئی بھی professional ایک مہنہ آپ select کر لیں گے ٹھیک ہے دوستو job title select کرنے کے بعد دوستو نیچے کچھ نمبر دیکھ رہے ہیں دوستو جیسے کچھ نمبر ہے یہاں پر 0599450 تو سمپلی یہ نمبر یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں box تو سمپلی یہ نمبر اس box پر tap کر لیں گے نمبر tap کرنے کے بعد دوستو نیچے ایک option دیکھ رہے ہیں next تو سمپلی آپ next پر کلک کر لیں گے next پر کلک کرتے ہی کچھ اس طرح کا interface آپ کو دیکھنے کو ملے گا تو یہاں پر ایک option دیکھ رہے ہیں دوستو yes تو سمپلی آپ yes پر کلک کر لیں گے yes پر کلک کرتے ہی آپ کے افسر میں جو بھی نمبر لنک ہوگا دوستو اس نمبر پر ایک OTP آیا ہوگا سمپلی وہ OTP آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں box تو سمپلی وہ OTP یہاں پر آپ tap کر لیں گے OTP tap کرنے کے بعد دوستو نیچے ایک option دیکھ رہے ہیں next تو سمپلی آپ next پر کلک کر لیں گے next پر کلک کرتے ہی کچھ اس طرح کا interface آپ کو دیکھنے کو مل جاگا تو سب سے پہلے نمبر پر یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو personal information اور یہاں box اور یہاں تیر کے icon تو سمپلی آپ اس تیر کے icon پر کلک کر لیں گے اور یہاں سے اگر آپ single ہے تو single پر کلک کر لیں گے یا آپ شادی صدا ہے تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں married تو married پر کلک کر لیں گے اس کے بعد نیچے ایک option دیکھ رہے ہیں دوستو palace of birth country اور نیچے لکھ کر کیا رہا please select palace of birth اور یہاں تیر کے icon تو سمپلی آپ اس تیر کے icon پر کلک کر لیں گے اور یہاں سے سمپلی آپ birth of palace country select کر لیں گے یعنی کس ملک میں آپ پیدا ہوئے کس دیس میں آپ پیدا ہوئے ہیں palace of birth country select کرنے کے بعد دوستو نیچے ایک option دیکھ رہے ہیں palace of birth city اور یہاں box تو سمپلی اس باکس پہ کلک کر لیں گے اور آپ کی سیٹی میں پیدا ہوئے ہیں دوستو تو اس سیٹی کا یہاں پہ آپ نام لکھ لیں گے پہلے ساپ برد سیٹی سیلٹ کرنے کے بعد دوستو نیچے ایک option دیکھ رہے ہیں national address اور نیچے لیک کر کہہ رہا ہے please select reason تو سمپلی آپ اس تیر کے ایکن پہ کلک کر لیں گے اور یہاں سے آپ اپنا reason سیلٹ کر لیں گے reason آپ کو پتا ہونا چاہیے دوستو یہ ضروری ایٹی کا دوستو اگر region آپ correct select نہیں کریں گے تو نیچے ایک step آرہا ہے سیٹی کا تو سیٹی آپ کو نہیں ملے گا otherwise آپ کو پتا نہیں ہے تو آپ کوئی بھی ایک سیلٹ کر لیں گے بعد میں اسے change بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد نیچے ایک option دیکھ رہے ہیں دوستو سیٹی اور یہاں لکھ کر کہہ رہا ہے please select سیٹی اور یہاں تیر کے ایکن تو سمپلی آپ اس تیر کے ایکن پہ کلک کر لیں گے اور یہاں سے آپ اپنا سیٹی سیلٹ کر لیں گے سیٹی آپ کو نہیں مل رہا دوستو تو region change کر لیں گے آپ کو سیٹی میل سیٹی سیلٹ کرنے کے بعد دوستو نیچے ایک option دیکھ رہے ہیں ڈسٹک اور یہاں باکس تو سمپلی اس باکس پہ کلک کر لیں گے اور یہاں پہ آپ اپنا ڈسٹک لیں گے سعودی ارب میں جس بھی ڈسٹک میں آپ رہے رہے ہیں اس ڈسٹک کا نام لکھ لیں گے ڈسٹک لکھنے کے بعد دوستو نیچے ایک option دیکھ رہے ہیں پوشٹل کوڈ لکھ لیں گے پوشٹل کوڈ لکھنے کے بعد دوستو نیچے ایک option دیکھ رہے ہیں بیلڈنگ نمبر اور یہاں باکس تو سمپلی اس باکس پہ کلک کر لیں گے اور یہاں پہ آپ اپنا بیلڈنگ نمبر لکھ لیں گے بیلڈنگ نمبر لکھنے کے بعد دوستو نیچے ایک option دیکھ رہے ہیں ایڈیشنل کوڈ اور یہاں باکس تو سمپلی اس باکس پہ کلک کر لیں گے اور یہاں پہ آپ اپنا ایڈیشنل کوڈ لیں گے ایڈیشنل کوڈ لکھنے کے بعد دوستو نیچے ایک اپسن دیکھ رہے ہیں یونیٹ نمبر تو سمپلی اس باکس پہ کلک کر لیں گے اور یہاں پہ آپ اپنا یونیٹ نمبر لکھ لیں گے یونیٹ نمبر لکھنے کے بعد دوستو نیچے ایک اپسن دیکھ رہے ہیں ایڈریس ان ہوم کنٹری اسپیشل فور نون سعودی اور یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں پلیز سیلیکٹ ہوم کنٹری اور یہاں تیر کے ایکن تو سمپلی آپ اس تیر کے ایکن پر کلک کر لیں گے اور یہاں سے آپ اپنا کنٹری سیلیکٹ کر لیں گے یعنی آپ اپنا ملک سیلیکٹ کر لیں گے کنٹری سیلیکٹ کرنے کے بعد دوستو نیچے ایک اپسن دیکھ رہے ہیں سیٹی اور یہاں باکس تو سمپلی اس باکس پر کلک کر لیں گے اور یہاں پہ آپ اپنے ملک کا سیٹی کا نام لکھ لیں گے سی ٹی لکھنے کے بعد دوستو نیچے ایک اپسن دیکھ رہے ہیں اشٹریٹ نیم اور یہاں باکس تو سمپلی اس باکس پہ کلک کر لیں گے اور یہاں پہ آپ اپنا اشٹریٹ کا نام لکھ لیں گے یعنی آپ اپنے گاؤں کا نام لکھ لیں گے اشٹریٹ نیم لکھنے کے بعد دوستو نیچے ایک اپسن دیکھ رہے ہیں پوشٹل کورڈ اور یہاں باکس تو سمپلی اس باکس پہ کلک کر لیں گے اور یہاں پہ آپ اپنا postal code لکھ لیں گے یعنی آپ اپنا pin code لکھ لیں گے postal code select کرنے کے بعد دوستو نیچے ایک option دیکھ رہے branch to open account in اور یہاں لکھ کر کہہ رہا ہے reason اور یہاں لکھ کر کہہ رہا ہے please select reason اور یہاں تیر کے icon تو سمپلی آپ اس تیر کے icon پہ click کر لیں گے اور یہاں سے سمپلی آپ اپنا city select کر لیں گے کہ سعودی ار میں آپ کی city میں رہتے ہیں یعنی کس صبح میں رہتے ہیں اور کس district میں رہتے ہیں تو وہ select کر لیں گے یہاں سے ٹھیک ہے دوستو reason select کرنے کے بعد دوستو نیچے ایک option دیکھ رہے ہیں city تو city automatic select ہو جائے گا دوستو اس کے بعد اگر آپ چاہتے ہیں city کو change کرنا تو سمپلی یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو تیر کے icon تو سمپلی آپ اس تیر کے icon پہ click کر لیں گے اور یہاں سے آپ اپنا correct city select کر لیں گے city select کرنے کے بعد دوستو نیچے ایک option دیکھ رہے ہیں branch تو یہ automatic branch select ہو جائے گا دوستو اس کے بعد نیچے ایک option دیکھ رہے ہیں financial information اور یہاں i don't have any account with another bank تو simply آپ اس پر clik کر لیں گے اس کے بعد نیچے ایک option دیکھ رہے ہیں دوستو i don't not have any nationality اور یہاں راؤنڈ توشمپل آپ اس راؤنڈ پر clik کر لیں گے اس کے بعد نیچے ایک option دیکھ رہے ہیں دوستو purpose of opening account اور نیچے لکھ کر کے آ رہا ہے please select purpose of opening account اور یہاں تیر کے icon تو simply آپ اس تیر کے icon پر کلک کر لیں گے اور اس کے بعد simply یہاں پر ایک option دیکھ رہے ہیں دوستو payroll تو simply آپ اس پر کلک کر لیں گے اس کے بعد نیچے ایک option دیکھ رہے ہیں دوستو expected average balance per month اور یہاں تیر کے icon تو simply آپ اس تیر کے icon پر کلک کر لیں گے اس کے بعد یہاں پر ایک option دیکھ رہے ہیں دوستو سب سے اوپر پہ list then 50,000 تو سمپلی آپ اس پہ کلک کر لیں گے اس کے بعد نیچے ایک option دیکھ رہے ہیں دوستو next تو سمپلی آپ next پہ کلک کر لیں گے next پہ کلک کرتے ہی کچھ اس طرح کا انٹرفیس آپ کو دیکھنے کو مل جاگا تو یہاں پہ آپ کو انٹرنیٹ بینکنگ کے لیے ایک username اور password بنانا ہوگا ٹھیک ہے دوستو تو جیسے پہلے نمبر پہ یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو username اور یہاں box تو سمپلی اس box پہ کلک کر لیں گے اور یہاں پہ آپ اپنا username بنا لیں گے دوستو username اسے بنا لیں گے زیادہ جیسے آپ اپنا نام لکھلیں گے اور کچھ وٹ ٹیپ کر لیں گے جیسے ہمارے دسپلی پہ دیکھ سکتے ہیں دوستو example کے لیے میں دے دیا ہوں تو کچھ اس طرح سے آپ اپنا username بنا لیں گے username بنانے کے بعد دوستو نیچے ایک option دیکھ رہے ہیں password اور یہاں box تو سمپلی اس box پہ کلک کر لیں گے اور یہاں پہ آپ اپنا ایک password create کر لیں گے password بھی ایسی create کریں گے دوستو جیسے میں example کیلئے display پہ دے دیا ہوں آپ اپنا نام لکھ کر کے کچھ what tap کر لیں گے password tap کرنے کے بعد دوستو نیچے ایک option دیکھ رہے confirm password اور یہاں box تو simply اس box پہ click کر لیں گے اور وہی password لکھ لیں گے دوستو جو password آپ نے اوپر پہ tap کیا ہے confirm password tap کرنے کے بعد دوستو نیچے ایک option دیکھ رہے next تو simply آپ next پہ click کر لیں گے next پہ click کرتے ہی کچھ اس طرح کا interface آپ کو دیکھنے کو مل جائے گے تو نیچے ایک option دیکھ رہے ہیں دوستو submit تو simply آپ submit پہ click کر لیں گے submit پہ click کرتے ہی کچھ اس طرح کا interface آپ کو دیکھنے کو مل جائے گے تو تھوڑا سا scroll up کریں گے دوستو up کریں گے تو یہاں پہ ایک option دیکھ رہے ہیں username and password تو simply آپ اس پہ click کر لیں گے اس کے بعد simply یہاں آپ دیکھ سکتے دوستو username اور یہاں box تو simply اس box پہ click کر لیں گے اور یہاں پہ آپ اپنا افشار کا username لکھ لیں گے username لکھنے کے بعد دوستو نیچے ایک option دیکھ رہے ہیں password اور یہاں box تو سیمپلی اس box پہ کلک کر لیں گے اور یہاں پہ آپ اپنا افشار کا password ٹیپ کر لیں گے password ٹیپ کرنے کے بعد دوستو نیچے ایک option دیکھ رہے ہیں login تو سیمپلی آپ login پہ کلک کر لیں گے login پہ کلک کرتے ہی کچھ اس طرح کا انٹرفیس آپ کو دکھنے کو مل جائے گا تو سمپلی آپ کے اپشر میں جو بھی نمبر لنک ہوگا دوستو اس نمبر پہ ایک OTP آیا ہوگا تو سمپلی وہ OTP آپ یہاں پہ tap کر لیں گے OTP tap کرنے کے بعد دوستو نیچے ایک option دیکھ رہے ہیں continue تو سمپلی آپ continue پہ کلک کر لیں گے continue پہ کلک کرتے ہی کچھ اس طرح کا انٹرفیس آپ کو دکھنے کو مل جائے گا تو فائنالی دیکھ سکتے دوستو ہمارا ایکاؤنٹ اوپین ہو چکا ہے جیسے ہی آپ کا ایکاؤنٹ اوپین ہو جائے گا دوستو تو کچھ اس طرح کا انٹرفیس آپ کو دکھنے کو ملے گا تو سب سے پہلے نمبر پہ یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں ایکاؤنٹ انفرمیشن تو آپ کا یہاں پہ ایکاؤنٹ نمبر دکھنے کو مل جائے گا اس کے بعد یہاں دیکھ سکتے ہیں آئی بین نمبر تو آپ کا ایکاؤنٹ کا آئی بین نمبر دکھنے کو مل جائے گا اس کے بعد کا کسٹمر سی آئی سی نمبر دکھنے کو مل جائے گا اس کے بعد آپ کا یوزر نیم دکھنے کو مل جائے گا اس کے بعد اگر آپ چاہتے اس ایک آنٹ کا پی ڈی ایف پر پرینٹ کرنا تو سکرول آپ کریں گے دوستو تو یہاں پہ ایک اپسن دیکھ رہے ہیں دوستو پرینٹ تو سکرول آپ پرینٹ پر کلک کر لیں گے پرینٹ پر کلک کرتے ہی آپ کا ایک آنٹ کا پی ڈی ایف ڈاؤن لوڈ ہو جائے گا ٹھیک ہے دوستو تو کچھ اس طرح سے آپ اپنا اپنا الرازی بینک میں ایک آنٹ اوپین کر سکتے ہیں دوستو امید ہے دوستو کہ آپ نے اپنا الرازی بینک میں ایک آنٹ اوپین کرنا سیکھ لئے کسی طرح کا ڈاؤٹ ہے دوستو تو آپ ہمیں کومنٹ بوکس میں جرور پوچھ سکتے ہیں آج کے لئے اتنا ہی دوستو پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تھانکس فور واشنگ